موسیقی حکومت نے قومی اسمبلی میں چھے آرڈیننس واپس لے لیے جن میں سکسیشن سرٹیفیکیٹ آرڈیننس لیگل ایڈز آرڈیننس خواتین کی جائداد میں حقوق سے متعلق آرڈیننس بینامی لیندین آلہ عدلیہ کے ڈریس کورڈ اور قومی احتساب آرڈیننس شامل ہیں چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ملک میں ائرپورٹس دنیا کے تمام جرائم کی ڈیل کی جگہ بن گئے ہیں چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ہوای اڈو پر مسافروں سے ناروا سلوک کے معاملے پر سمات کی ڈی جی سیول ایوییشن کے بجائے ایڈیشنل ڈائریکٹر عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے برہمی کا اظہار کیا عدالت نے ایڈیشنل ڈائریکٹر سے مسافروں کو سہولیات سے متعلق پوچھا تو وہ عدالت کو متبہن نہ کر سکے نئی دہلی بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں سے متعلق کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اختلافات رائق کو دبانے کے لیے دفعہ 144 کو استعمال نہیں کیا جا سکتا بھارتی سپریم کورٹ نے گزشتہ سال 5 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور دیگر پابندیوں کے نفاظ کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا جسٹس این وی رامانہ جسٹس سباس شریڈی اور جسٹس بی آر گوئی پر مجتمع تین رکنی بینچ نے 27 نومبر کو محفوظ کیا جانے والا فیصلہ سنایا امریکی ایوانی نمائندگان نے صدر ڈاللڈ ٹرم کے ایران سے جنگ کے اختیارات کو محدود کرنے کی قراردات منظور کر لی امریکی میڈیا کے مطابق ایوان نمائندگان میں ایران کے ساتھ جنگ کے امکانات کو کم کرنے کے لیے صدر ڈاللڈ ٹرم کے ایران سے جنگ کے اختیار کو محدود کرنے کی قراردات منظور کر لی گئی قراردات کے حق میں 224 جبکہ مخالفت میں 194 ووٹ پڑے ریپبلکن پارٹی کے تین ارکان نے بھی قراردات کے حق میں ووٹ دیا جبکہ ڈیموکریٹس کے آٹھ ارکان نے پارٹی کے برعکس قراردات کی مخالفت کی امریکی نمائندگان کی قراردات اب سینٹ میں پیش کی جائے گی ملکی ذریع مبادلہ کے زخائر میں 34 لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا سٹیٹ بینک کی جانب سے جمعیرات کو جاری ہونے والے عداد و شمار کے مطابق ملکی ذریع مبادلہ زخائر کی مالیت بڑھ کر 18 ارب 8 کروڑ 48 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہے جس میں مرکزی بینک زخائر کی مالیت 1.33 کروڑ کے اضافے سے 11.50 ارب ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ اس کے برقس تجارتی بینکوں کے زخائر کی مالیت 1.9 کروڑ ڈالر کمی سے 6.58 ارب ڈالر تک پہنچ گئی